ان کے علاوہ بہت زیادہ لوگ ان کا نام لینا چونکہ وقت کم ہے ان کو پڑھا ہے لیکن جتنا قرآن حکیم کے رہن کے اوپر آفیس صحیح صاحب کی تنظر ہے آفیس صحیح صاحب کا اتنا نظر میں نے آج تک کسی اپنی پڑھا دوسری پاتھ یہ ہے کہ آفیس صحیح صاحب نے بہت پڑھا کام یہ کیا جو آج تک کسی نے بھی نہیں کیا وہ یہ تھا کہ سب لوگ لوگوں کو ماحول باہر کے سیاسی، معاشی، سماجی ماحول سے اٹھا کے ان حالات سے اٹھا کے کتاب کے اندر دور خاص قرآن حقین کی طرف لازے تھے اور یہاں پہ ایسے ایسے لوگ ہیں جو پچاس پچاس سال سے قرآن پاک اطلافت کر رہے ہیں سواب کے لیے تو آفیس صاحب نے کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے From the book to the world انہوں نے لوگوں سے یہ بتایا کہ قرآن حقین کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ کچھ بھی قرآن پاک کے اندر نہیں ہے بلکہ سب کچھ باہر ہے اور کسی چیز کا بھی جو سب سے احساسی اور دنیاتی موڈل انہوں نے اس کے جو ٹاپک ہے جسے اوپر تفسرہ کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی چیز کا جو دنیاتی اور احساسی موڈل ہے وہ اس چیز کی فطرت ہے اور وہ تمام طاقتیں جو اس فطرت کو زیر عالود کرتی ہیں چاہے کہ وہ سماید عالود کی افیکٹریاں ہیں ان کے اندرسٹریز ہیں ان کے کالانے ہیں جو ان موال کو مطلب کرتی ہیں اسی طرح سے انسان کی فطرت ہے اس میں پیار محبت بائچالہ مساوار برابری یہ جو اس کا سماید پیلو ہے اس سماید پیلو کو جو لوگ تار تار کرتے ہیں چاہے وہ مولوی افرکواریت بھیلاتا ہے چاہے نیشنلزم کی بنیاد کے اوپر نیشنلزم کی بنیاد کے اوپر نام نسل کی بنیاد کے اوپر تقسیب پھیلاتی جاتی ہے یہ سب کچھ پولوشن ہے اس پولوشن سے رجال دلانا ضروری ہے پولوشن سے دعا ہی ہے جو ایک چمنی سے ہوتا ہے آخری پات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آفیس عیسی صاحب کی جو باقی کتب ہے وہ بھی منظر یہاں کے اوپر آئیں گی لیکن سب سے بڑا کمال آفیس صاحب کی اس تصمیر کا یہ ہے کہ جتنے اچھے انداز ہیں انہوں نے فطرت کو کترت کو تاریخ کو تخلیق کو ٹھیک ہے ان تنمیوالوجیز کو بیان کیا ہے اس سے اچھا آج تک کسی بندے نے بیان نہیں کیا آفیس صاحب آفیس صاحب کا اکمال یہ ہے کہ آج تک جو لوگ آپ کو نظر آئیں گے جن لوگوں کو آپ نے پڑا ہوگا وہ سارے وہ لوگ ہیں جو ریسرچر ہیں ریسرچر کہ بڑے بڑے آپ کو نام نظر آئیں گے حضرت علامہ فلان لیکن ان کی اکتاب ترسل پر کیا ہے ابن ارکی نے یہ لکھا ہے ابن ارکی نے یہ لکھا ہے فلان نہیں لکھا ہے فلان نہیں لکھا ہے آفیس صاحب نے یہ اکمال ہے کہ آفیس صاحب ریسرچر نہیں ہے یہ سرچر ہیں انہوں نے اسے ریسرچر نہیں ہے انہوں نے سرچ کیا آفیس صاحب ایک اور اکمال ہے کہ یہ کسی کو فالور نہیں ہے کسی کو فالور نہیں کرتے کہ فلان یہ لکھا ہے تو میں اپنا کٹ کٹ اس کے ساتھ جا کے کہاں کہ میں بھی یہ کہتا ہوں فلان نے یہ کہا ہے تو میں بھی یہ کہتا ہوں آفیس صاحب روکھتا ہے کہ جو دنیا پر جو منزی کہتی رہے کہ اس بندے نے سب کے مقابل آگے اپنی بات کر کے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں باٹی کو منزی نہیں ہوتا وہ بندہ فلسفی نہیں ہوتا وہ بندہ مسانف نہیں ہوتا کہ جو بندہ بات کرتے ہوئے یہ ریائے سامنے رکھیں کہ یہ نراض ہو جائے گا وہ نراض ہو جائے گا ملوی یہ کہے گا سکو بھی یہ کہے گا انہوں نے کہا کہ جس کو میں صحیح کروں گا وہ ڈکے کی چھوٹ کے اوپا کہوں گا چاہے پسی دنیا میرے کیوں گا سال ہو جائے اپنی 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 بات کروں گا کہ احمد صاحب نے ایک اور بہت بڑا کمال کیا ان کی اس کتاب کا پیاہ مسالہ کے لئے کہ پوری کتاب کا جو محاصل ہے وہ یہ ہے کہ آج جتنی کتابیں آپ پڑھیں میرے پاس ابھی ٹائمی ہے کبھی میرے پاس گھنٹے دو گھنٹے ہو تو میں اس کتاب کو پڑھنٹ آپ کے سامنے رکھوں میں اس کو پڑھ کے تو پوری ایک پرچی بنا کے لائے تھا کہ میں نے کیا کیا آپ بھیان کرنا ہے لیکن چونکہ بڑھ کم ہے آج جتنی بھی لوگ ہیں وہ کیا باتنے وہ کہتے ہیں کہ خوشحالی ہونی چاہیے خوشحالی ہونی چاہیے لیکن خوشحالی کے راستے میں جو ارکاوٹ ہے بتانی پیدا کرنے والا کون ہے کسی بھی نشان دینی کی کہتے ہیں کہ پاہل سامن سپر آنا چاہیے لیکن جو پولوشن ہے آلوکی ہے آلوکی کیوں پیدا ہوتی ہے کون اس کا دمنا ہے اس پر لوگ دکھر بھی کرتے ہیں تو چونکہ نگر چلیں گے لیکن اندھیرہ کیوں پیدا ہوتا ہے کس نے پیدا کیا ہے اس کا دکھر بھی کرتے ہیں آفیس صاحب نے تمام چینوں کو سامراج اور سامراج کی امت جنگی کے ساتھ جوڑا ہے اب میں آپ سب کی طرف سے بھی آفیس صاحب کو سلام کرتا ہوں آفیس صاحب کو ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ کو آفیس صاحب سے نبی عمر دے آفیس صاحب کو ہمارے دنبائی کرتے ہیں اللہ اللہ رہے کہ آفیس صاحب سے نبی عمر دے آفیس صاحب کو ہمارے دنبائی کرتے ہیں